ہلو گائز آجیرو میں پھر سے ایک نیو ایکسپلینیشن کے ساتھ تو آج ہم جو مووی ایکسپلین کرنے والے ہیں اس کا نام دے گھرل یہ مووی 1987 میں ریلیز ہوئی تھی مووی میں ڈراما رومانس اور تریلر سین سے تو چلیے بنا کسی دیری کے مووی ایکسپلین کرتے ہیں مووی کے فرس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بورٹ چلا رہا ہوتا ہے اس کا نام جون برگ ہوتا ہے وہ اپنی بورٹ سے بیٹری جیسا کچھ سلا کر ایک پرانے کندر کے بعد چھپا دیتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک لڑکی بیچ کی طرف جا رہی ہوتی ہے اس کا نام پیٹ ہوتا ہے پیٹ کو کسی نے کڈنے پیا ہوتا ہے وہ دونوں بیچ پر سے لے جاتے ہیں یہاں کڈنے پر پیٹ کی نیک ہوتو کھشتا ہے یہ سب جو ہم دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی پیٹ اسے کہتی ہے یہ سب کر کے تم خوش تو ہو تو وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی اس جوپ سے بہت زیادہ خوش ہے اور پیٹ کو کہتا ہے کہ کیا تم میری برائیڈ بنوگی پیٹ منہ کر دیتی ہے تو ریپلے میں وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے تمہاری لاش ہی ملے گی رات کو جب وہ جون کے پاس ہوتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ تم یہ سب ختم کر دو میں تمہارے ساتھ پوری زندگی بیتانا چاہتی ہوں دونوں یہ باتیں کری رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں کڈنے پر بھی آ جاتا ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جون اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم ابھی تک سوئے نہیں جس پر جون کہتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے کڈنے پر کہتا ہے کس بارے میں جون کہتا ہے پیٹ کے بارے میں ہو کہو کیا بات ہے جون کہتا ہے کہ پیٹ پڑنا چاہتی ہے اور کہتا ہے کہ اس کے لئے تم کو کتنے روپے چاہیے وہ دے گا کڈنے پر کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ایڈریس تو ملے گا نا اس پر جوڑ منع کر دیتا ہے کڈنے پر کہتا ہے کہ کیا تم اندے ہو وہ کتنی ہوت اینڈ سیکسی ہے میں اسے بیچوں گا اس سے مجھے موٹی رقم ملے گی تب ہی سین چینج ہوتا ہے اور پیٹ کڈنے پر کو پوچھتی ہے کہ آج تم کیا کر رہے ہو اور کہتی ہے کہ میں تمہارے بینہ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی ہے تب ہی سین چینج ہوتا ہے اور ہم پیٹ کو بیچ پر دیکھتے ہیں کہ کب پاس کپڑے میں کچھ رکا ہوتا ہے کنے پر وہاں آتا ہے اور انٹیمیٹ ہونے کے لئے بولتا ہے تو پیٹ کہتے ہیں پہلے وارم اپ کر کے آؤ پھر کرتے ہیں وہ نانے چلا جاتا ہے اور اسے بھی نانے کو بولتا ہے پھر دونوں واپس آ کر انٹیمیٹ ہونے لگتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹ اپنے ہاتھوں میں چاکو لے کے کو پیٹ میں چاکو گوب دیتی ہے اس سے وہ وہیں مر جاتا ہے یہ سب بات وہ جھون کو بتاتی ہے جھون اس کی لاسٹ لے کر ڈر جاتا ہے پھر پیٹرول لے کے آتا ہے اور لاسٹ کو ایک ہندر میں لے جا کر چلا دیتا ہے لیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں انٹیم پر کا ٹیپ رائٹر اور اس کی راپ کو سمودر میں ڈال دیتے ہیں اگلے سین میں جون اپنی چوب پر چلا جاتا ہے سین میں ہم جون کی وائف ایوہ بھرگ کو دیکھتے ہیں جس کو کی کورسن نام کا بندہ سیڈیوز کر رہا ہوتا ہے پھر ایوہ اسے بات میں کوشش کرنے کے لئے بولتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے اگر تم یہ سب چاہتے ہو تو تمہیں اپنے اپارٹمنٹ کی چابی دینی ہوگی اس پر کورسن کرتا ہے بس ایک پلاسٹ بار پھیلنے دو اس پر ایوہ بھی مان جاتی اور وہ اپنے ہی انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں نیک سین میں ایوہ جوہن کو لینے جاتی ہے اور رات میں دونوں ایک ساتھ انٹیمیٹ ہوتے ہیں اگلے دین جوہن مسٹر لیمبر کو بول کرتا ہے یہاں اسے پتا چلتا ہے کہ وہ چھٹیوں پر گئے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جوہن پیٹ سے ملتا ہے پیٹ پیٹی ہے کہ یہ سب سیلفش ہے تم میں اور سب تب ہی سین چینج ہوتا ہے اور کورل ایوہ کو کول کرتا ہے وہ ایوہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا پر کورل کہتا ہے کہ میں تو تمہارے گھر کے نیچے اسے بات کر رہا ہوں تم مجھے دیکھ سکتا کورل اسے کہتا ہے کہ مسٹر مہرگ آ رہے ہیں اور اسے بات کرنی چاہیے پھر کورل جوہن سے آج کا کوئن مانگتا ہے اور جوہن بھی اسے دے دیتا ہے اور پھر سے ایوہ کو کول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہارے پتی سے بات کی ایوہ بھی ڈر جاتی ہے ایک سین میں ہم پیٹ اور جوہن کو ساتھ میں دیکھتے ہیں جہاں وہ اسے کہتے ہیں کبھی نہ کبھی تو مردر کا رات سامنے آئی جائے گا پھر ہم کیا کریں گے تو جوہن اسے کہتا ہے تم ٹینچن مت لو میں سب ٹیک کر دوں گا پھر پیٹ بھی اسے الیوکی تھی اور رات میں فیزیکل ہونے کو بولتی جس پر جوہن بھی مان جاتا ہے اور رات کو دنوں انٹی میٹ ہوتے ہیں بعد میں پیٹ کچن میں جاتی ہے جہاں جوہن پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ وہ کافی بنا کے لارہی ہے اس پر وہ بھی اوکے بول کر سو جاتا ہے اور پیٹ دے سون کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور جوہن وہاں دم گٹنے کی وجہ سے دم توڑ دیتا ہے اور پیٹ خود ہی پلیس کو فون کرتی ہے پلیس کو وہاں پر ایک نوٹ ملتا ہے جس میں تو مائی ڈارلنگ پیٹ نیو فورگیٹ می آئی فورگیٹ ٹو مائی لاؤ پلیس کو لگتا ہے کہ وہ پاگل ہے اور پلیس پوچھتا آج کے لئے کول کو بلاتے ہیں کول کہتا ہے کہ میں جو بھی بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں پلیس اس سے کہتا ہے کہ تم نے اس کے اپارڈمنٹ کی چابی لی تھی اور گیس چالو کر کے وہاں سے آگے اور اس کی موت ہو گئی اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم لاسٹ نائٹ کہاں تھے کول کے تہر ہیوہ کے ساتھ اسی ہیوہ کو بلاتی ہے اور پوچھنے پر ہیوہ بھنا کر دیتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی انڈ ہو جاتی ہے تو گائیس کیسے لگی آپ کو ایکسپلینیشن کمنٹ میں ضرور بہتر ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو پیسے لگی لائے